ہزرات ہم میں اس شیر کے ساتھ جنابِ صدر سے ترخواست کروں گا لے میں ڈوپی ہوئی مستی بھری آواز کے ساتھ لے میں ڈوپی ہوئی مستی بھری آواز کے ساتھ چھیڑ دے کوئی بات نئے انداز کے ساتھ جنابِ صدر تشریف لائیں اور ہم سامین کو محضوظ فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وصحبه يجمعین اما بعد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کوا انفسكم واہلیكم نارا صدق الله العزیم اسٹیج پہ تشریف فرما علماء اکرام اس علاقے سے تشریف لائے ہوئے محصص مہمان اور بزر شخصیات اور جامعہ میندین جشتی کے اساتذہ یہاں کے دیگر عملہ اور طلبہ اور طالبات خوشی و مسررت محسوس ہو رہی ہے اور میرے لئے سعادت کا بھی موقع ہے کہ آج جامعہ میندین جشتی کے سالانہ تعلیمی مظاہرے نیز ثقافتی انعامی مسابقات کے تقسیم انعامات کے پروگرام میں شرکت کا موقع ملا طلبہ اور طالبات نے نہایت ہی منظم بہتر پروگرام پیش کیا جس میں تقریریں بھی تھی قرآن کی تلاوت بھی تھی کوئیز بھی تھے اس کے بعد ہمارے معزز مہمان نے تعلیم کی عنوان پہ پڑی ہی مدلل اور نہایت ہی دلکش انداز میں گفتگو فرمائی بہرحال یہ موقع بھی تعلیمی مظاہرے کا بھی ہے اور تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو کوئی نماز سے نوازا گیا ہے اور ساتھی ایک تعلیمی مرکز کا ایک پروگرام ہے تو مناسب بھی اہی تھا کہ تعلیم پہ گفتگو ہو آپ سب جانتے ہیں کہ جب دنیا کا رشتہ آسمان سے گڑ چکا تھا اور ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا اس وقت کی جو حالت تھی ظلم کا زیادتی تھی نہ انصافی تھی بھائی چارہ مٹ چکا تھا بلکہ شاعر کی زبان میں کہا جائے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شہلے بھڑکائے سینوں میں عداوت جاد اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلم ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے انسانیت کا رخ تبدیل کر دیا تاریکی سے اجالے کی طرف انسانوں کو لے آئے علم کی اور اسلام کی روشنی سے لوگ کے دلوں کو اور ذہنوں کو منور فرما دیا اور سب سے پہلی وہی جو آئی ابھی ہمارے محترم نے وعائد تلاوت فرمائی تھی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت زمین میں فساد تھا بگاڑ تھا نائنصافی تھی تو ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں آئے گا کہ اس وقت یہ تعلیم دی جاتی اور آسمان سے یہ ہدایت ملتی کہ یہ بگاڑ کو ختم کر لو ظلم کو چھوڑ دو آپس میں متحد ہو جاؤ بھائی چارے کو پیدا کرو اور سب سے اہم چیز جو عبادت اور بندگی جس کو خود قرآن میں کہا گیا ہے کہ انسانوں کی زندگی کا مقصد ہی عبادت اور بندگی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کہا جاتا کہ لوگوں سے کہ نہ اللہ کی بندگی کرو ایک اللہ کی عبادت کرو دو ادھر ادھر اپنی پیشانی کو جھکانے کے بجائے اللہ واحد کے آگے اپنی پیشانی کو ٹیک ہو لیکن جو حکم ہوتا ہے اور جو سب سے پہلی وہی آتی ہے اقرآ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا تو یہ وہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام میں علم کی اہمیت سب سے زیادہ ہے ایک مسلمان یا چند مسلمان کہیں اگر رہتے ہیں وہ ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی کو جھیل سکتے ہیں بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن بغیر علم کے بغیر تعلیم کے مسلمان زندہ نہیں رہ سکتا ہے اور آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے جگہ جگہ تعلیم ادارے قائم فرمائے اور خود اس زمین میں جس ادارے کو جی نسبت حاصل ہے خاجہ مہن الدین چشتی رحمت العالی سے انہوں نے علم کی روشنی سے اور اخلاق کی روشنی سے ہندوستان میں لاکھوں انسانوں کے دلوں کی دنیا کو بدل دیا تو یہ ایک فخر کی چیز ہے کہ ادارے کی نسبت بھی اس عالی مقام شخصیت کی جانب ہے اور جو ادارے جتنے ہیں ان تمام اداروں کا جو مرکزی رشتہ ہے اور اصل نسبی اور نسلی رشتہ ہے وہ صحابہ صفحہ سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے چہودرے پہ باہر جو ایک مدرسہ قائم کیا تھا صفحہ اس ادارے سے مدارس کو نسبت حاصل ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ اس ادارے کو آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں کے بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے جو بڑے ہیں وہ ذرا اپنے ذہنوں میں تھوڑا سا یہ زور ڈالیں اور سوچیں کہ جب دینی ادارہ یا نہیں تھا اس وقت کے حالت کیسی تھی اگر اس وقت اس طرح کا نظام ہوتا تو آج جو ان بچوں نے قرآنی آیات کو پیش کیا بہترین پروگرام پیش کیے اچھی تخریریں کی بچوں نے بچیوں نے بھی تو اگر اس وقت ہوتا تو آج جو ہمارے بڑے ہیں تو ہو سکتا ہے ان میں سے اس وقت کے پروگراموں میں شریک ہوتے اور یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ ہمارے علماء اکرام نے جہاں ضرورت محسوس کی وہاں دینی ادارے قائم کیے کوئی بزم ہو کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے کوئی بزم ہو کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے جہاں روشنی کی کمی ہوئی وہی ایک چراغ جلا دیا تو یہ ایک چراغ ہے اس چراغ سے ہم سب کو روشنی حاصل کرنی ہے اور اس حبی جو اعلان کیا ہمارے محترم مولانا نے کہ اس ادارے میں بہرحال انگریزی زبان اور دیگر کچھ اور کمپیوٹر وغیرہ کا نظام ہے اور آئندہ سال سے جو ایک اعلان ہوا ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر جو علوم جو دنیا کے پڑھائے جاتے ہیں ان علوم کی تعلیم بھی یہاں ان بچوں کو دی جائے گی تو میرا یہ عرض ہے کہ ہمارے یہاں جو مدارس کا نظام پہلے تھا انگریزوں کی آمد سے پہلے وہاں دونوں تعلیم دی جاتی تھے ہمارے علماء کو دین اور دنیا کی تعلیم کی اسلام میں کوئی تقسیم نہیں ہے کہ یہ دینی علوم ہے یہ دنیاوی علوم ہے مولانا مناظر آسل گنالی رحمت اللہ علیہ جو دارلوم دیوبن کے فاضل ہیں انہوں نے اس پر مفصل تحریر لکھی ہے کہ ہمارے اسلام میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے اسلام میں تو جو تقسیم ہے علم نافع اور علم غیر نافع یعنی وہ ہر وہ علم جو انسانیت کیلئے نفع بخش ہو اس علم کو سیکھنے کیلئے ہم کو تاقید بھی کی گئی ہے اور تعلیم بھی دی گئی ہے یہ کہا گیا ہے اللہم انی اصلک علم نافع کہ ہر صاحبی ایمان یہ دعا کرتا ہے اور کرنا چاہیے کہ اللہ میں تو سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں جو علم انسانیت کیلئے نفع بخش ہو میڈیکل کیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے بہن ہمارے اگر کوئی ہم بیمار ہو تو علاج کرنے والا کوئی مسلمان ڈاکٹر ہو بچیوں کا بچوں کا عورتوں کے اگر بیماریوں کے علاج کی ضرورت ہے تو ماہر خاتون ڈاکٹر ہو اس کی تو ضرورت ہے ہم کو تو علم میں کوئی دین اور دنیا کی تقسیم نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے پناہ مانگی ہے جو انسانیت کیلئے نقصان دے ہو نفع بخش نہ ہو اللہمہ انی اعوذ بکا من علم اللہ ینفع اے اللہ میں تجھ اس علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو جو انسانوں کو فائدہ نہ پہتا ہے ہر وہ علم جو انسانیت کے کام آئے انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنے وہ مطلوب ہے اور مسلمانوں کو چاہیے تو ان علوم کے حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ان علوم کے حصول کیلئے جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں مدرسی کی شکل میں ہو اسکول کی شکل میں ہو کالیج کی شکل میں ہو ان اداروں کے قیام کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے اس لئے کہ آپ اس وقت کی جو صورتحال ہے کہ ہمارے معصوم بچوں کے دل و دماغ سے شریعت کو اور سنت کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پھورج کے نکالنے کی کوشش نہیں کی جاری ہے پورا پلان تیار ہو چکا ہے اور اس پر عمل کو شروع ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کی جو نوجوان جو بچوں کی نسل ہے ان کے ذہنوں کو اسلام سے پھیر دیا جائے اس لئے ہمیں ضرورت ہے کہ ایسے ادارے قائم کریں جہاں پہ دونوں تعلیم کا نظم ہو اس لئے کہ وہ علوم جو اللہ سے دور کریں اور وہ علم جو شریعت سے دور کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں سے نکالیں گفر اور شرک کو ہمارے دلوں میں لائے اور گفر اور شرک کی نفرت کو ہمارے ذہنوں سے ختم کریں اس علم سے ہم کو بنا چاہیے شاعر نے کہا ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنا اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنا نہ حق کے لئے اٹھے تو شمشیر بھی فتنا شمشیر کیا نہ رہے تکبیر بھی فتنا مطلوب وہ علم ہے جو علم نافع ہو تو میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں یہ جو آپ کے ہاں ادارہ قائم ہے اس ادارے کی ہمیں قدر کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ایک عظیم مرکز ہے دینی تعلیم بھی آپ کو یہاں مل لئی ہے دینی تعلیم کے ساتھ انگریزی زبان اور دیگر علوم آپ کو حاصل ہو رہے ہیں اسلام کی تربیت کے ساتھ وہ سمام چیزیں مل لئی ہیں اور نسبت بھی کہ عظیم شخصیت کے حاصل ہے خاجہ محمد دین جشتی رحمت اللہ علیہ سے تو میرے محترم بزرگوں میں طلبہ سے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا اس کے بعد رخصت ہوگا کہ آپ اس ادارے میں آئے ہیں اللہ نے آپ کا انتخاب کیا لے مدارس بہت قائم ہیں دینی تعلیم کے ادارے بہت قائم ہیں ہر جگہ پڑھائی ہو رہی ہے اور ہر بچہ پڑھ رہا ہے مسلمانوں میں رجحان پیدا ہوا ہے لیکن اس علم کی ضرورت ہے جو سر چڑھ کے بولے دنیا یہ کہے کہ بچے فلائدارے سے پڑھ کے آئے ہیں اس لئے کہ آئندہ کے جو حالات ہیں اس میں مستقبل کے قیادت آئینی مدارس کے طلبہ کو کرنی ہے آج کے جو طلبہ ہیں کل کے یہ علماء ہوں گے ملک کی قیادت اور باغ دور انہی طلبہ کے ہاتھوں میں ہوگی امام محمد رحمت اللہ علیہ جن کا نام آپ حضرات نے سنا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک عظیم شاگر امام محمد ابن حسن الشیبانی ہے بلکہ کہا جائے تو فقہ حنفی کے جامعے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے جو بھی فقہی اجتہادات تھے اور جو بھی ان کے استمباتات تھے ان سب کو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے چھے کتابوں میں جمع کیا ہے جامعے صغیر جامعے قبیر سیرے قبیر سیرے صغیر مبسوط اور زیادہ تھے تو یہ فقہ حنفی کے جامعے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے سیرے قبیر انہی چھے کتابوں میں تو ایک غیر مسلم تھا قلبن عیسائی تھا جو عربی زبان سے واقف تھا جب اس نے وہ کتاب دیکھی اور اس کتاب کا مطالعہ کیا تو اس نے ایک جملہ کہا تھا یہ تمہارے چھوٹے محمد کا حال ہے تو بڑے محمد قائن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا حال نہ ہوگا اور اس کے بعد وہ شخص اسلام میں داخل ہو گیا اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ وہ راتوں کو جاگتے تھے جب سارے لوگ سوتے تھے لوگوں نے کہا کہ اتنا جاگنے کی کیا ضرورت ہے تو میں محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ تو اس لیے سو رہے ہیں کہ محمد جاگہا ہے جب کوئی مسئلہ در کوئی بدربیش ہوگا تو ان سے پوچھ لیں گے اگر محمد بھی سو گیا تو پھر کیا ہوگا اس لیے طالبہ عزیز ہمیں چاہیے کہ ہم راتوں کو جاگ کر کے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کر کے قرآن و حدیث کے علوم میں گہرائی اور گیرائی پیدا کریں اس لیے کہ مستقبل کے جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل آپ ہی کو نکالنا ہے امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ یا ہمارے فقہ اور مشتہدین تھے اپنے دور کے مسائل انہوں نے حل کیے لیکن اس دور کے مسائل امام ابو عنیفہ نہیں آئیں گے اس دور کے علماء کو ہی حل کرنے میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں میں نے ایک آیت جو پڑھی تھی اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو آگ سے بچاؤ مطلب کیا ہے ہم کو وہ تمام ذرائع استعمال کرنے ہیں جو جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہو یعنی اپنی زندگی کو شریعت اور سنت کے مطابق ڈھالنا ہے اور اپنی اولاد کیلئے وہ نظم کرنا ہے کہ ہم زنیا سے جائیں تو یہ اتمنال لے کے جائیں کہ ہمارے اولاد دین پر شریعت پر سنت پر قائم رہے گی حالات کیسی بھی آ جائیں لیکن یہ دین اور شریعت سے نہیں اٹے گی میرے محترم اسی لئے آپ حضرات اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کیجئے اور ان کا نظم کیجئے کوئی بچہ دین کی بنیادی ضروریات سے نواقف نہ رہے اور یہ اتنا اچھا موقع ہے کہ آپ کے قریب ہی میں آپ کے علاقے ہی میں ادارہ ہے اور پھر ہم اگر محروم رہیں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ علم کی روشنی ہاں جل لئی ہے اور اللہ کے آخرت میں ہماری نسل اگر ہم نے ان کو دینی تعلیم نہیں دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور شریعت اور طریقت سے ہم نے واقف نہیں کرایا تو یہ نسل آخرت میں ہمارا گریبان پکڑ لے گی کہ دادا جان اور ہمارے والے صاحب ہماری لئے جائداد اور دولت چھوڑ کے گئے تھے لیکن ہمیں شریعت اور دین کا علم انہوں نے سکھایا نہیں ہمیں کاروبار میں بٹھایا سب کچھ ہماری لئے کیا اس لئے آپ حضرات ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس بات کا اتمنان حاصل کریں اور اس کے لئے نظم کر کے جائیں بچوں کی دینی تعلیم کو ضرور دلائیں بچہ ہو یا بچی ہو تاکہ یہ آپ کے لئے اتمنان کا ذریعہ ہو اور آپ کے لئے بخشیت سا سامان ہو انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ جو چیزیں چھوڑ کے سر چیز چلیں ختم یہی رہ جاتی ہے اس کے ساتھ جو چیزیں جاتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے ولدو صحل یدو لہو نیک بچہ جو اس کے لئے دعا کریں جب آپ اس کی صحیح تربیت کریں گے صحیح تعلیم دلائیں گے تب ہی وہ آپ کے لئے دعا کرے گا اور آپ کے لئے خیر کا ذریعہ بنے گا میرے محترم بزرگو اور دوستو قرآن کو سیکھئے سکھائیے اور اس قرآن کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کیجئے اس شیر پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں خداوندہ دلوں میں الفت قرآن پیدا کر خداوندہ دلوں میں الفت قرآن پیدا کر بہر زندگی میں نکھت قرآن پیدا کر وہ جس تحریک سے بزم جہاں میں انقلاب آیا اٹھے مسلم پھر وہی دعوت قرآن پیدا کر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ بدل دیتا ہے جو پرلا ہوا دستور میں خانہ حضرات اخیر میں ہمیں ایک بار پھر اپنے تمام مہمانہ انگرام کے شکر گزار ہیں کہ وہ تعلیم کی رسبت سے یہاں جمع ہوئے اور ہماری ناچیز دعوت تو قبول فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروریم کو کامیاب فرمائے آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس پوری خطے کے لئے اس پروریم کو انقلابی قدم بنائے یہی اچھے ساقی مطاع فقیر والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ